موسیقی جس کا کلام بلکل ایک تو مختزہ حال کے موافق ہو یعنی جو ماحول تقاضہ کر رہا ہے اس کے مطابق بلکل آسان قسم کے اس میں الفاظ استعمال کیے جائیں جن کا زبان پر ادا کرنا بلکل دشوار نہ ہو اور غیر معنوست الاستعمال الفاظ کے استعمال سے اشتناب کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال مبارکہ یہ ہے کہ چالیس سال تک ان لوگوں کے درمیان رہے نہ کسی استاد کے پاس گئے نہ اہل کتاب سے رابطہ رکھا نہ کبھی اپنے پاس سے آپ نے کچھ لکھا چالیس سال تک اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد کے سامنے زانو تلمز دراز کیا اور نہ کوئی کتاب پڑھی چالیس سال تک آپ اسی طرح ان کے درمیان رہنے کے بعد اور وہ آپ کا کلام سن رہے ہیں لیکن چالیس سال کے بعد پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اغدس سے کلام باہر آیا تو اس کا مقابلہ کرنے سے آجز آگئے سے حضرت نے سورہ انہا عطینا کے بارے میں اشارت فرمایا اور یہ آپ کی نبوت پر ایک واضح دلیل تھی کہ اگر یہ ان کا اپنا کلام ہوتا ہے کسی استاد سے اگر پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں استاد سے سیکھ کر آئے ہیں صحیح کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے ان کا اپنا نہیں ہے صحیح اور پھر وہ اتنے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اغدس سے جب عربی لہجے میں اور انتہائی خسورت انداز سے وہ کلام باہر تشریف لائے ایک تو دیکھیں کلام کی خوبی ہوتی ہے صحیح ایک کلام بیان کرنے والے کی خوبی ہوتی ہے صحیح تو یہ موپے تعریف نہیں کرنے چاہئے ماشاءاللہ آپ بھی پڑھتے ہیں دیگر نات خان بھی پڑھتے ہیں کچھ میرے جیسے بھی پڑھتے ہیں جو پڑھتے ہیں لوگ کہتے ہیں خدا کے واسطے خاموش ہو جائے کلام مختلف ہوتے ہیں یعنی پڑھنے والے کا بھی کمال ہوتا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال مبارکہ بھی پوشید آئے ہے اصل میں اللہ کا کلام اور اللہ کا کمال ہے لیکن وہ کمال جب ایک باکمال سے ظاہر ہوا تو اس نے مسجد کمال ظاہر کر دیا اور اب خاموش ہو گئے اور آل حضرت نے کتنی پیاری تشبیح بیان فرمائی یہ ترقی ہے اس میں پہلے فرمایا کہ ایسے وہ گنگ ہو گئے جیسے موں میں زبان نہیں بلکہ ایسے کہ جسم میں جان بھی نہیں ایک تو ہے کہ خاموش ہو جانا لیکن کوئی حرکت کرنا اور یہ کہہ کہ سن ہو جانا اس کو سن کے مبھوط ہو جانا ایک سہر تاری ہو جانا سرکان شخص اشارت فرمائے اِنَّا مِنَ الْبَيَانِ لَسَحْرَن بعض بیان جادو ہوتے ہیں اس کو سن کے انسان مبھوط ہو جاتا ہے آل حضرت نے اسی کی ایک مندر کشی اس میں کی ہے اور ماشاءاللہ بہت خوب کی ہے یا آپ یعنی کلام کی جو بات ہے نا وہ میں ارز کروں کہ جس طرح ابھی فرمایا گیا جغرافیہی اعتبار سے اہلِ عرب اپنے آپ کو فصیح البیان کہتے تھے اور بیرونِ عرب کے لوگوں کو عجمی اس لیے کہتے تھے کہ وہ عربی نہیں جانتے ہیں تو گونگے ہیں ان کو سمجھ میں نہ آتی ہے اور نہ وہ بیان اس طرح کر سکتے ہیں جس طرح کے عربی میں بیان یہاں جغرافیہ نہیں بدلا جغرافیہ وہی ہے عرب وہی ہے اہلِ عرب وہی ہیں خصاہ وہی ہیں بیان کرنے والے شورہ سب وہی ہیں اہلِ زبان اہلِ دانش وہ جو ہیں وہ عجمی ہو گئے ہیں وہ گونگے ہو گئے ہیں دوسروں کو عجمی کہتے تھے عجمی کہتے تھے وہ گونگے ہو گئے ہیں بیان کی خوبی یہ ہے کہ جس کو وہ سمجھتے تھے کہ سب سے بڑا بیان ہے وہ مفلس ہو گیا اسرت کا شکار ہو گیا اور وہ لوگ گونگے ہو گئے اور نہ صرف گونگے ہو گئے بلکہ جس میں جہاں جو تھی ان کی جسم سے نکل گئی اور انہوں نے کہا اچھا یہ ہے کلام تو اسے کلام کہتے ہیں تو ہم اس کے سامنے تو گونگے ہیں سبحان اللہ ایک شیر بڑا بیارا شیر کیوں وہی لا مقا کے مقی ہوئے سرِ ارش تخت نشی ہوئے وہ ہی لا مقا کے مقی ہوئے سرِ ارش تخت نشی ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقا وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقا وہ خدا ہے جس کا مقا نہیں اس شیر سے ایک تشریف میں آپ کی طرف آنے سے پہلے میں ایک تاروں گے یہ بھی شیر احسن ناتقہ جو ہے وہ صحیح نہیں پڑتے وہ یہ کہتے ہیں وہ نبی ہیں جس کے ہیں وہ نبی ہیں تو یہاں نبی ہیں نہیں ہے نبی ہے یہ کیوں ہے جناب سیکھیں اس میں سب سے پہلے فرمایا کہ وہی لا مقا کے مقی ہوئے تو یہاں پہ سرگار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبہ کو بیان کر رہا مقصود ہے اور اس میں واضح فرق یہ کہ سیدنا جبریل امین جو آپ کے ساتھ رفیق سفر تھے جب مقام صدرت المنتحہ پہ پہنچے تو اس کے بعد پھر انہوں نے جب سرگار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رشاہ فرمایا کہ جبریل چلو آگے تو ارسکی یا رسول اللہ ایک انگلی کے پورے برابر بھی اگر چلو تو پر جل جائیں گے وہاں پہ وہ تجلیات عربانی ہیں جس کو میں نوری ہونے کے باوجود برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ مقام لا مقاں ہیں جس کو ہم لا مقاں سے تشبیح کرتے ہیں لا مقا بھی یہ سمجھانے کے لئے سمجھانے کے لئے ورنہ تو خیر وہ نور کے سبحات ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشبیح لے کے جہاں پہ نوری فرشتوں کا سردار بھی نہیں جا سکتا سرِ عرش تخت نشی ہوئے ہاں سرِ عرش تخت نشی ہوئے تو یہ بھی بتا دیا کہ یہ عرش جو ہے اگرچہ کہ منصوب رب کی طرف کیا جاتا ہے لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھا کے اللہ تبارک و تعالی جسم سے پاک ہے وہ عرش اس کو کہاں سما سکتا ہے عرش تو اس کی ایک مخلوق پیدا کردہ تو یہ عرش جو ہے وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بنایا گیا وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام یہ نبی علیہ السلام کی شان ہے کہ عرش ان کے قدموں کے نیچے ہے عرش ان کی بیٹھک ہے تو اس نبی کے مقام کی کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے تو اب جب نبی کی یہ شان ہے کہ عرش ان کے قدموں تلے آ گیا تو رب کے مقام کو کوئی اندازہ کر سکتا ہے بس میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ عزت نے ایک اعتراض جو کیا جاتا ہے اکثر کہ یہ لوگ حضور کی تعریف بہت کتے ہیں اس طرح ہی کرتے ہیں بس اللہ سے ملا دیتے ہیں تو اعلیٰ عزت نے اپنے کلام میں اس کا جواب دے دیا اللہ جسم سے پاک ہے اللہ بیٹھنے سے پاک ہے اللہ مکان سے پاک ہے فرماتے ہیں وہی لا مکان کے مقی ہوئے مکی کن ہوگا جس کا مکان ہو جو جسم رکھتا ہو وہی لا مکان کے مکی ہوئے سرِ عرش تخت نشی ہوئے بیٹھتا وہی ہے جو جسم رکھتا ہے وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان ہے تو اعلیٰ عزت نے ایک جواب بھی دے دیا میں محسوس کر رہا ہوں کہ مفیس صاحب چاہ رہے ہیں کہ میں کچھ بولوں چلیں گے آپ اشارت پاکتے ہیں اصل میں دیکھیں مکان کے تعریف کیا ایک چیز اوپر ہوتی ہے اس کو حاوی کہتے ہیں جو نیچے اس کو محوی کہتے ہیں حاوی کی سطح زاہر جب محوی سے مس ہوتی ہے تو یہ بیچ میں جو کچھ ہے یہ مکان عرش کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو جب تک اوپر کچھ بھی نہیں ہے حاوی نہیں ہے حاوی نہیں ہے تو لا مکان ہوا سرکار تشریف لے گئے اب حاوی اوپر آیا مکان پیدا ہوا وہی لا مکان کے مکین اور یہ کمال ہے جہاں مکان نہیں وہاں مکین آ جائے یہ ہے کمال تو سرکار مکین ہو گئے اور یہ جیسے آپ نے اشارت فرمایا بلکل صحیح اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسمانیت سے پاک اصلا جب عرش نہیں تھا وہ کہاں تھا سوال یہ جب عرش نہیں تھا عرش تو مخلوق ہے نا وہ کہاں تھا اس کا مطلب ہے کہ عرش اللہ نے اپنے لئے نہیں بنایا کہ اس لئے اللہ کو جگہ نہیں ہوا لیکن حقیقتاً وہ جسمانیت نے اشارت فرمایا اپنے حبیب کریم لیکن عرش تک شیر ہے نا کہ عرش حق ہے مسندر فتر رسول اللہ دیکھنی ہے عشر میں عزت رسول اللہ یہی جو حضرت نے فرمایا اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھوں گا اس مضمون کو کہ مکہ اور مکین کا فرق کیا ہے مکہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے مکین سے مکین اس میں سماتا ہے تو وہ اس کا مکہ ہے اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ ہے کہ جو سما نہیں سکتی اس لئے وہ مکہ میں نہیں ہے تنگ ٹھہری ہے رضا جس کے لئے وہ سطح عرض ہے بس جگہ دل میں ہے اس جلوہ حجائی کی تو اس لئے اس تیارے کی صورت میں لا مکہ اور لا مکہ مکہ اس وقت ہوا جب حضور تشریف لے گئے اب یہ مکی ہو گئے اب یہ ایک تو یہ بات دوسری بات یہ کہ پوری کائنات جو ہے وہ آپ کے لئے مکہ ہے اور آپ اس کے مکی ہیں اس لئے کہ آپ ہی مکی ہو سکتے ہیں اللہ رب العزت جسم نہیں رکھتا جس طرح اشارہ ہوا تو یہاں خوبی کے ساتھ دونوں ذات جو ہیں ان کا انتیاز بھی ہے اور ارتباط بھی ہے انتیاز یہ کہ وہ لا مکہ اس کی تجسیم نہیں ہے یہاں جسم ہے لا مکہ میں مکی بن کے ٹھہ رہے ہیں دونوں کا فرق بھی ہے اور دونوں کا رب بھی ہے بس بات یہی ہے کہ زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکہ تمہارے لئے چنین و چنان تمہارے لئے بنے دو جہان تمہارے لئے اسی شیر کو ایک دوسرے انداز میں علادت نے لکھا ہے کہ سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر او ملکو تو ملک میں کوئی شیر نہیں وہ جو تجھ پہ عیان نہیں مصدق دیکھیں اس حوالے سے ماشاءاللہ جو فرمائے کہ سرِ عرش پر ہے تیری گزر گزر تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محراج کی طرح بشارہ کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرش عرش سے بیورا رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کتنا قریب حاضر ہوئے قرآن میں خود بیان فرمایا کہ دو کمانوں کو جو فاصلہ ہوتا ہے